اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن ورلز اور میں ہوں زنفر اقبال اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور زندگی کب ختم ہوگی اس کی ذات کے سوا کوئی نہیں جانتا لیکن اس نے اہل علم کو بصیرت عطا کی ہے اس لیے ڈاکٹر حضرات اکثر ہترناک بیماری میں مبتلا مریضوں کی آوست عمر کا صحیح اندازہ لگا لیتے ہیں اور موت سے کچھ وقت پہلے جان لیتے ہیں کہ اب زندگی کی ساحتیں ختم ہونے والی ہیں آج کی ویڈیو میں ان اندازوں کو شامل کیا جا رہا ہے جو عوست عمر کے متعلق سیت جنیات اور لائف سٹائل کی مدد سے لگاتے ہیں اور ان اندازوں سے آپ بھی جان سکتے ہیں کہ ماہرین کے نزدیک آپ کب تک زندہ رہیں گے اور اس سے آپ کو یہ بھی اندازہ ہوگا کہ آپ اپنی عمر میں کیسے اضافہ کر سکتے ہیں یہاں ہشخبری کی بات یہ ہے کہ میڈیکل سائنس میں ترقی کے ساتھ انسان اس قابل ہو چکا ہے کہ وہ کئی دائمی بیماریوں سے لمبے عرصے تک مقابلہ کر پا رہا ہے حاصل طور پر ہارٹ سرجری برین سرجری اور دیگر ٹرانسپلانٹ وغیرہ سے زندگی کو بچانا ممکن ہو چکا ہے لیکن ہواتین کے لیے ایک اور ہشخبری یہ بھی ہے ناظرین ہواتین کی ہشخبری کیا ہے یہ جاننے سے پہلے جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے ہواتین کے لیے ہشخبری یہ ہے کہ ان کی عمر عام طور پر مردوں سے زیادہ ہوتی ہے اور وہ عام طور پر پانچ سال زیادہ زندہ رہتی ہیں آپ کی اس وقت عمر کتنی ہے اس کا جواب ذہن میں رکھ کر آگے کی ویڈیو کو دیکھتے جائیں تاکہ آپ کی عوست عمر کا اندازہ لگایا جا سکے آپ کا وزن کتنا ہے انسان کی عوست عمر اگر مردوں کو پچھتر اور عورتوں کو اسی سال مان لیا جائے تو ماہرین کے نزدیک آپ کا وزن بڑھنے اور مٹاپا پیدا ہونے سے آپ کی عمر میں ایک سے دو سال کی کمی پیدا ہو جاتی ہے اور اس طرح وزن کا نارمل وزن سے کم ہونا بھی ایک سال کتا کی عمر میں کمی پیدا کر سکتا ہے اگر آپ کی فیملی میں آپ کے والدین یا دادہ دادی وغیرہ میں سے کوئی ایک ستر سال سے زیادہ زندہ رہا ہے اور پچپن سال تک اسے کوئی دل کی بیماری لاحق نہیں ہوئی تو یہ بات آپ کی عمر میں دو سال تک کا اضافہ کر سکتی ہے اور اگر کوئی پچپن سال سے پہلے دل کی بیماری میں مبتلا ہوا ہے تو جنیات کو مدن رکھتے ہوئے مائرین کا کہنا ہے کہ اس سے عمر میں ایک سے دو سال کی کمی واقعہ ہوتی ہے اور اگر دو یا دو سے زیادہ افراد فیملی میں پچپن سال سے پہلے دل کی بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں تو یہ آپ کی عوض عمر میں دو سے تین سال تک کمی پیدا کر سکتی ہے یعنی اگر آپ کی عوض عمر پچتہ سال تھی تو اس سے یہ بہتر سے تہتر سال رہ جائے گی بلوڈ پریشر بلوڈ پریشر کا نارمل رہنا عمر کو لمبا کرنے کا باعث بنتا ہے اگر آپ کی عمر اس وقت چالیس سال یا اس سے اوپر ہے اور آپ کا بلوڈ پریشر نارمل رہتا ہے تو یہ آپ کی عوض عمر میں چار سے پانچ سال کا اضافہ کر سکتا ہے لیکن اگر آپ کا بلوڈ پریشر تیز رہتا ہے تو اس سے مائرین کے نزدیک عمر میں پانچ سال تک کمی ہو سکتی ہے اور اگر آپ کو بلوڈ پریشر ہے لیکن عدویات سے آپ نے اسے کنٹرول کر رکھا ہے تب بھی آپ کو فکر کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنی عوض عمر سے زیادہ زندہ رہ سکتے ہیں ذہنی تناؤ ایک عربی کہاوت ہے کہ انسان کو غم لے ڈوبتا ہے اور یہ بات سچ ہے ذہنی تناؤ آپ کی زندگی کو پلت فرینن نہیں دیتا اور اس سے آپ کی عمر میں کمی واقعہ ہوتی ہے مائرین کا کہنا ہے کہ ذہنی تناؤ کی بیماری میں مبتلاف افراد کی عمر میں دو سال اور اس سے زیادہ کی کمی واقعہ ہو سکتی ہے ورزش ورزش جسم کو چاکو چوبند رکھتی ہے اور اگر آپ روزانہ ورزش کے عادی ہیں تو یہ آپ کی عمر میں پانچ سال اور اس سے زیادہ اضافہ کر سکتی ہے اور اگر آپ ہفتے میں چار دن تیس منٹ پیدل چلتے ہیں تو یہ عادت آپ کی عمر میں دو سال کا اضافہ کرنے کا باعث بن سکتی ہے لیکن اگر آپ ورزش نہیں کرتے تو اس سے آپ کی عوض عمر میں دس سال تک کمی واقعہ ہو سکتی ہے ہوراک اگر آپ اپنی ہوراک میں روزانہ کم اس کم پانچ پھل اور سبزیوں کو کھاتے ہیں تو یہ عادت آپ کی عوض عمر میں دس سال تک اضافہ کر سکتی ہے اور اگر آپ ہفتے میں تین سے چار دن تھوڑا پھل اور سبزیاں کھاتے ہیں تو یہ عادت تین سے پانچ سال تک عمر میں اضافہ کر سکتی ہے لیکن اگر آپ فاس فوڈز اور پروسسٹ فوڈ کھانے کی شکین ہیں اور بہت کم پھل اور سبزیوں کو استعمال کرتے ہیں تو اس سے عمر میں تین سے پانچ سال تک کمی واقعہ ہو سکتی ہے گاڑی کی سیٹ بیلٹ گاڑی کی سیٹ بیلٹ حادثے سے بچنے کے لیے احتیاطی تدامیر میں شمار ہوتی ہے اور ظاہر کرتی ہے کہ آپ کتنی احتیاط برتتے ہیں اگر آپ احتیاط برتتے ہیں اور اسی طرح گاڑی کے علاوہ زندگی کے دیگر معاملات میں بھی پور احتیاط رہتے ہیں تو ماہرین کے نزدیک اس سے آپ کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے اور احتیاط نہ برتنا عمر میں تین سے پانچ سال تک کمی پیدا کر سکتا ہے کیونکہ بڑا ہونے کے بعد احتیاط نہ برتنے کی عادت آپ کو جلد کسی حادثے کا شکار بنا سکتی ہے اس طرح آپ کا پچھلے تین سال میں کوئی کار یا موٹر سائیکل ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور اگر نہیں ہوا تو یہ ظاہر کرتا ہے آپ بہت احتیاط سے گاڑی چلاتے ہیں الکوہل اور نشا اگر آپ الکوہل پینے کے عادی ہیں تو اس سے آپ کی عمر میں کمی پیدا ہوگی اور یہ کمی آپ کتنی الکوہل استعمال کرتے ہیں اس سے پتہ چلتی ہے اور زیادہ استعمال کی صورت میں یہ دس اور بعض دفعہ دس سال سے بھی زیادہ کمی پیدا کر سکتی ہے اسی طرح اگر آپ کوئی نشاور اور چیز استعمال کرتے ہیں تو اس کا استعمال کام کی صلاحیت کو بہتر بنانے کی کرتے ہیں تو یہ آپ کی عمر میں دس سال کی کمی پیدا کر سکتی ہے تمباکو نوشی مائرین کا کہنا ہے کہ یہ زندگی میں تیزی سے کمی پیدا کرتا ہے اور کتنی کرتا ہے اس کا دارومدار اس بات پر ہوتا ہے کہ آپ کتنی تمباکو نوشی کرتے ہیں اگر آپ بیس سگرٹ روزانہ پیتے ہیں تو یہ عادت آپ کی عمر پانچ سال لے اڑے گی اور اگر آپ چالی سے زیادہ پیتے ہیں تو دس سال اور اگر دو سال پہلے چھوڑ چکے ہیں تو یہ آپ کی عوض عمر میں تین سال سے زیادہ اضافہ کر سکتی ہے اور اگر نہیں پیتے تو یہ آپ کی عمر کو لمبا کرنے کے لیے ایک اچھی عادت ہے ناظرین اپنی عمر کو پچھتر سال شمار کریں اور ہر سوال کے جواب میں سال کم یا زیادہ کریں اور اس سے نتیجہ نکالیں اور ہمیں کمنٹ کر کے آپ کو نا نتیجہ ضرور بتائیے گا موسیقی